کل سے مجھے اطلاعات مل رہی تھی کہ بننو میں کچھ شورش ہو رہی ہے یا کچھ مطلب میرے پاس جو اطلاعات پہلی اطلاعات آ رہی تھی کہ بننو میں دہشتگردوں نے حملہ کیا اس کی جوابی کاربائی میں دہشتگرد مارے گئے ہیں اور پاک فوج الحمدللہ وہ صحیح سلامت ہے لیکن آج صبح جو ویڈیو ملی ہے یہی وجہ ہے کہ آج صبح نائے بغیر موہ دوئے بغیر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ عمل لشکر تھا بننو میں بننو میں ایک دفعہ گیا ہوں وہاں پہ بننو کارٹن مل بھی ہے اور بھی چیزی ہیں میں نے خود دیکھا ہوا ہے اور بالکل سنگل ایک ایک چاکو بھی میری جیب میں نہیں تھا اس وقت میں گیا ہوں بننو میں ابھی 24 سال پہلے تو کیا بننو والے میں اب کیا بات کروں ایک طرف وہ انجینئر لانچ کر دیا گیا اور وہ آ رہا ہے اس پہ وہ بار پہ بار کرتا جا رہا ہے انجینئر آپ بات سمجھ گئے ہوگے پوری بنوان ہی میرا کافی ہے وہ سمجھ گئے ہوگے آپ ادھر سے وہ آپ اللہ بھلا کرے آپ کا وہ عطا تارت وہ ٹارٹر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم تحریکین صاحب پر ببندی لگانے چاہ رہے ہیں ادھر انجینئر کہہ رہا ہے کہ جب تک عمران خان زندہ ہے اس وقت تک ہم کچھ بھی اس کو نہیں توڑ سکتے میرا فوکس بننو کا واقعہ ہے بننو کے واقعے میں پاکستان آرمی نے مبینہ طور پر ڈائریکٹ فائرنگ کی نہتے شہریوں پر اور وہ مبینہ طور پر ایک درجہ سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں تو کیا وہ پاکستانی نہیں تھے اور جنرل آسم منی کو سائٹ پر چھوڑ دیں آپ تو ٹی وی دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان کی شورت کس طرح کی ہے پاکستانیوں کی پاکستانیوں کے مطلب پاکستان فوج کا کیا ہے اب میں چوبیس سال پہلے پیدل چلتا تھا چیرنگ آتا تو پیچھے ساتھا بہت آقے ساتھا پیدل آتا تھا چیرنگ کراس سے صدر راولپنڈی صدر میں اب میرے سامنے یہ نا ایم ایس سے کچھ پہلے مشین گن سے اور سائٹ پر ٹریٹ کی بوریاں لگی ہوئی وہ ہوتے تھے لیکن میں بلا خوف گزرتا تھا اور ایک دفعہ تو ان سے میں نے بات کی وہ جو جو گن پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا ان سے جا کے بات چچکی اور ان کو جھاٹ دیا میں سبلی ہوں کوئی میرا فوج میں ریلیشن نہیں ہے اس کے باوجود انہوں انہوں نے بڑے پیار سے محبت سے مجھے جواب دیا کیا پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک جائزہ جو آپ نے بنو میں کیا خدا رہا آپ اس بات کو سمجھے آپ نے اپنے سینئر کو کیوں نہیں جا کے انکار کر دیا کہ ہم پاکستانیوں میں فائر نہیں کر سکتے میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیں نہ کریں آپ بھی مرضی ہے لیکن خدا رہا ایک بات کان کھول کے دماغ کھول کے کھٹکیاں کھول کے سن لیں آپ کا خواب جو ہے کہ یہ خواب ہے نا کہ عمران خان کو جنرل مجیب و روان بنا دے گے یہ خواب ہی خواب رہنا ہے پاکستان میں متحد رہنا ہے اور یہ سارے کے سارے پاکستان کو توڑنے کی سائش کرنے والے سارے کے سارے چلے جائیں گے